بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنڈوری فوڈ سیکرٹ سے نویس الہری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ریسپی بہت مزدار ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا سب سے پہلے ہم نے دو عدد آلو لیا تھے ان کو ہم نے اس شیپ میں کاٹ لیا تو آپ نے بھی آلو کو اسی طرح اسی شیپ میں کاٹ لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریگ بریگ ہم نے کاٹ کر ہم نے ان کو اس طرح لگا دیا میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں بہت ہی مزدار ریسپی آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کو مزا آئے گا بچے بھی بڑے شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ ابھی ہم نے دو عدد آلو لیا چمچ وہ بھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو اس کے اوپر لگا دینا ہے بنانا بہت ہی آسانے گھر میں آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے چھے عدد انڈے لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈوں کو ہم نے مکس نہیں کرنا ہم نے اسی طرح رہنے دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے عدد انڈوں کو ہم نے ایک بول میں نکال لیا ابھی ہم ایک کے کر کے اس کی جو زردی ہے وہ اس کو اس کڑائی میں رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے علیدہ علیدہ جو ہے وہ کڑائی میں رکھنا ہے انڈے کی زردی کو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام انڈے کی زردی کو اس طرح رکھ دیا علیدہ سے آپ شیپ کسی بھی طرح کی بنا سکتے ہیں تاکہ دیکھنے میں اچھے لگے ابھی ہم جو سفیدی بچ گئے تھی اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے تمام زردی اور آلووں کے اوپر ہم اس کو ڈال دیں گے ابھی ہم نے اس کے اوپر ہلکی فلیم جو ہے وہ لگا دینے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر نمک حسبے ذائقہ شامل کیا ہے کالی مرچ بھی ہم نے اس کے اوپر شامل کیا ہے اور ریڈ چلی جو ہے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر شامل کیا ہے تو اب افساس بھی ضرورت کوئی بھی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں گرم سالہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ابھی ہم نے ہلکی فلیم جو ہے وہ آن کر دینے اور اس کے اوپر ڈھکن کے ساتھ اس کو ڈام دیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی فلیم جو ہے وہ ہلکی کر دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ انڈا جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے میرے جتنے بھی دوست نے ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور لنک کو کافی ضرور کیا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی اس کی شیئر بن رہی ہے آپ نے جب اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھکن کے ساتھ ڈام دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ بھی پک جائے گا یہ نیچے سے یہ جلتا نہیں ہے آپ نے فلیم کو بالکل ہلکا رکھنا ہے اگر آپ فلیم کو ہلکا رکھیں گے تو یہ اس کا شیئر بھی اچھی بنے گی اور ماشاءاللہ پکے گا بھی اچھے طریقے سے ابھی ہم اس کو ڈھکن کے ساتھ ڈام دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھکن کے ساتھ بھی ڈام رہا ہوں تاکہ یہ کہیں سے بھی کچھا نہ رہ جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تقریبا یہ پکنے کے لیے تیار ہے تو ابھی ہم تھوڑی دیر تر اس کی فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزدر بنے گن میں بچے بھی اس کو بڑے شوک سے کھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو آپ کو اوپر شیئر نظر آرہی بہت ہی خوبصورت بنی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو پھر ڈھکن کے ساتھ ڈام دیا تھا تو ابھی ہم ڈھکن اٹھا کر دیکھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزدر بنے ابھی ہم اس کو ایک ٹری کے اوپر نکال کر دکھاتے ہیں آپ کو ابھی ہم آپ کو ٹری کے اوپر نکال کر دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پک چکے ہیں یہ زردیس کی بھی بلکل پک چکے ہیں نیچے سے بھی یہ تیار ہو چکے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹری کے اوپر اتار کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی شاندہ ریسپی بنی ہے میں آنے والے تمام نئی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں پنڈوری فوڈ سیکرٹ سے نویت سلحریہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم